آپ میں سے کافی سارے لوگ پوچھے تھے کہ یاد یہ آپ کے بعد کیٹ ہے نیلم منیر ہے اس کے علاوہ ایزان ہے پشپا ہے نیلا ہے کافی کیٹس ہیں ان کی بریڈ کونسی ہے تو میں آج آپ لوگوں کو اپنی کیٹس کی بریڈ بتاؤں گا فیس بتاؤں گا کافی سارے چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ لوگوں کو کافی حد تک آئیڈیا ہوگا کہ اگر آپ لوگوں نے بھی اس طرح کی ملتی جلتی کیٹ لینی ہے تو اس کی یہ اسپیکس ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو آج چار کیٹس دکھاؤں گا نیلم کیا ہوگا نیلم کو بہت زیادہ بھومک لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو آج چار کیٹس دکھاؤں گا تین کی بریڈ بتاؤں گا اور ایک ہی آپ لوگوں نے گیس کرنی ہے اور آپ لوگوں نے بتانی ہے کہ یہ کونسی بریڈ ہے چلو چلو نیلم کو لگی ہوئی ہے بھوک اصل میں اس وجہ سے جو ہے نا اس کا فیورٹ فور یہ پڑا ہوگا ہے اور خود ہی جو ہے اپنے فور کے پا道 گی آ جائے گی یہ دیکھیں کھانا کھانا آپ نے ہے کھوڑا کھوڑا میک کو خورنا کیلو دے تاں بوقل کی د Child a کپ نہیں لم کا فیورٹ فود جو کہ میبھل ایک ہے یہ کو کھولتے ہیں کھولنے کے بعد اس کو دالتے ہیں اور اس کے بعد میں بناب بتاؤں گا اس کی بھی بیٹ کونسی ہے میرم کی اور اس کے بعد میں آپ لوگ کو ڈیزان کا بٹیا ہے اس کے بارے ہی بتاؤں گا یہ نیلم کے لئے ہم نے چمچ جو ہے سپرسیفائی کیا ہوگا اور اسی سے اسے ہم کھانا دالتے ہیں چلو اور اگر آپ لوگ میبل دے رہے ہیں یا ویٹ فوٹ دے رہے ہیں تو آپ اسی طرح جو ہے سٹیل کے باول کے اندر کھانا سرچ کر سکتے ہیں جیتنا میں نے سو 3 ٹی بل سپون دالا میں ہاں سے اس کے لئے یہ ناف ہے میں دن میں دو سے تین دفع کھا لیتی یہ ویسے دو دفعی دینا چاہیے تو اتنا جو ہے نا تقریبا 50 گرامز کے راؤن یہ بن جاتا ہے اس کی ڈائٹ نیلم ادھر آؤ جب تک نیلم کھانا کھاری میں آپ لوگ کو اس کی بریٹ کے بارے میں بتا رہے ہوں بیسی کے لئے اگر آپ لوگ دیکھیں اس کے فر تو یہ اس کے فر جو ہے اس کی لیندھ تقریبا 1 تقریبا 3 انچ سے زیادہ کی لیندھ ہے جو کہ ٹرپل کوٹیڈ میں آتا ہے ٹرپل کوٹیڈ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ٹرپل کوٹیڈ کے اندر آتا ہے اور اس کی جو فرسٹ بریڈ ہے فرسٹ بریڈ میں کہوں گا جو اس کا پہلا اس کا نام ہوگا وہ ہوگا پرشن بریڈ اس کے بعد ہم نیچے کی طرف آتے جائیں گے اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اس کا کلر کون سا ہے کلر اس کے لئے دو ہیں اگر آپ لوگ بھی پتا ہے وائٹ کلر ہے اس کے اندر اور ایک بلیک کلر ہے اس کے اندر اور اس کے فیس میں بھی اسی طرح نیلا کھانے میں فل مگن ہوئی ہے میبل اس کا فیس میں بھی اسی طرح ہے اس کو ہم کہتے ہیں بائی کلر جس کیٹ کے اندر دو کلر ہوتے ہیں اس کو بائی کلر کہتے ہیں اس حساب سے یہ بن جاتی ہے بریڈ جو ہے پرشن کے اندر بائی کلر آ جاتی ہے اور ٹرپل کوٹی رہے اس کے بعد اگر ہم فیس کی بات کریں نیلم تھوڑا سا فیس دکھا ہوگی اپنا اس ٹائم اس کو کھانے دیتے ہیں فیس جیسی کھاتی میں اگر آپ نیلم کا فیس دیکھیں گے تو یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سا پنچ ٹائپ کا لگے گا بسی کے لئے یہ پیور پنچ تو نہیں اس کو ہم کہہ سکتے لیکن اس کو میں پیور سیمی پنچ زور کہہ سکتا ہوں لیکن اگر میں اس کو پنچ کہہ بھی دوں تو بڑا نہیں ہے ملکہ کہہ سکتے ہیں اس کو پنچ بھی لیکن یہ پیور لی اگر میں کہوں تو یہ سیمی پنچ ہے پنچ مرضی ہے آپ لوگ کہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے لیکن یہ پیور پنچ نہیں ہے میرے ہی سافتے لیکن لوگ اس طرح ہی کہہ اس کو سکرین پنچ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں پنچ بھی گھر رہے ہیں لیکن ایکچوال میں یہ پنچ نہیں ہے یہ پیورلی سیمی پنچ کہہتا ہے اور اس کا فیز جا ہے وہ سیمی پنچ ہے کیا آپ یہ پیٹ اونر ہیں اور پریشانہ ہوتے ہیں کہ کون سی پروڈکس آپ لوگ کے پیٹس کے لیے چھی ہے یا نہیں کون سا پیٹ فوڈ اچھا ہے یا نہیں کون سا دوکٹر اچھا ہے یا نہیں کون سا ٹرس ورثی دوکٹر اچھا ہے یا نہیں تو آپ لوگ بلکل ٹھیک جانا پہ ہیں کیونکہ چبی میاؤز ہے ایک ون سٹوک پیٹ شوپ جہاں پہ آپ لوگوں کو انڈر ون روپ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے تو لازمی وزیٹ کریں ہمارے فریزیکل سٹورز بھی اور لازمی وزیٹ کریں ہماری ویبسائیٹ کو بھی اور اس طرح جو اس کے برید بنتی ہے پوری کٹیگرائز کر کے یہ بنتی ہے پرشین کیٹ بائے کلر سیمی پنچ ٹرپل کوٹڈ فیمیل ہے نا اتنا لمبا نام ہے اور لازمی نیلم مونید دا کیٹ ٹھیک ہے مجھا آیا آپ کو امیبل کو آکے مجھا آیا اب اس کے آنکھیں ساف کریں گے اور نیکس کیٹ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سوی بریڈ ہے اور اب میں آپ لوگ کو بتاؤں گا آپ کے فیورٹ بلے جو کہ ہے بلو اس کا نام ہے پشپا آپ لوگ جانتے ہیں پشپا کو اس کی جو بریڈ ہے بسیکلی اس کی بریڈ تھوڑی سی complicated ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ مجھے اس کا پتہ نہیں اس کی پیرنٹس کون سے تھے لیکن اس کا تو زیادہ جھکا ہوا ہے جو اس کی پیرنٹ بریڈ ہے وہ سٹری ہی ہے شاید کسی مکس بریڈ یا پرشین مکس بریڈ کی جو ہے وہ سٹری کیٹ کے ساتھ جو ہے وہ بریڈ ہوئی ہوگی میرا نہیں خیال پرشین ہوگا اس کے پیرنٹ میں سے کوئی بھی مکس بریڈ ہی ہوں گے ان میں سے ایک تو اس میں سے یہ نکلا ہے لیکن ہے یہ بیسیکلی ایک سٹری بریڈ ہی ہاں کھانا ہے پینے کی وجہ سے اس کی اچھی کیر کرنے کی وجہ سے ماشاءاللہ اسے کافی ہلدی ہوگی لگتا نہیں ہے اور اگر ہم دیکھنے میں بات کریں نا اس کی دیکھنے تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے تھوڑا وہ بریٹیش کیٹ کی طرح لیکن اس کا کلر جو ہے وہ بل بلکل بریٹیش کیٹ کی طرح نہیں ہے ایسی صحت بلکل بریٹیش کیٹ کی طرح ہے تو ہاں جی اور اس کے اگر ہم کوٹ کی بات کریں تو یہ بیسیکلی سنگل کوٹ ہے لیکن وہی بات ہے اچھی ڈائیٹ کی وجہ سے کھانے پینے کی وجہ سے یہ جو ہے کافی زیادہ ہیلدی دکھتا ہے کہاں جا آرے پوشپا ہیلو کر دو یہاں پہ جو تیسری کیٹ ہے ہماری وہ ہے نیلا کیٹ جو کہ ہماری سب سے زیادہ بسے والی کیٹ ہے یہ کسی بھی ٹائم کسی گھر بھی اٹیک کر سکت یہ سب کوئی بھروسہ نہیں ہے بیسیکلی اگر آپ اس کے بال دیکھیں گے تو یہ بھی ٹرپل کوٹٹ کے اندر ہی جو ہے وہ آتے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذور کاکنے یہ کافی ایجن کیٹ ہے ہماری اور اس کے بعد اگر آپ اس کا فیس دیکھیں گے یہ ہے ڈول فیس پیور ڈول فیس کہتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے یہ سیمی پنچ ہے یہاں پنچ ہے نہیں یہ بیسیکلی ڈول فیس ہے اور اگر ہم اس کے پروپر بریٹ کی بات کریں تو یہ پرشن کیٹ ہے سنو وائٹ میں وائٹ کلر میں اس کا م ہے نیکیلی کو ہے اور اس کی جو فیس ہے وہ ڈول فیس ہے تو یہ اسی صرف اس کی لمبی چھوڑی اس کی بیٹ نہیں ہے اس کی بیٹ صرف اتنی سی ہی ہے ہاں جی نیلا مارنا نہیں آجا آپ نے ہے اور لاسٹ میں ہے جی ہمارے ایزان بھائیا اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ بھائی اس کا کوٹ کون سا ہے پہل تو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے ٹھیک ہے نا کوٹ اس کا دیکھ لیں اگر ایزان بھائی اس کی لابا اپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ بے مجھے لازمی بتایا ہوں گو جو کمینٹوں نے لازمی بتانا ہے کہ جو ازان کی بریڈ ہے یہ کونسی بریڈ ہے اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ سیکھنے کو مل سکتے اس طرح کی ویڈیو سے ویڈیو پسندئے یہ تو لازمی لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں مل جائیں ایک ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ